بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ چھوٹی سی وڈیو بنا رہا ہوں بڑی معذرت قصاد کہوں گا یہ کمنٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا دوستو اور بھائیو میں سعودی ریبیہ کا اندر مقیم ہوں ویڈس ایپ نمبر مجھے دو مجھے ویڈس ایپ نمبر دو اپنا مہنے آپ سے رابطہ کرنا ہے کال کرنی ہے مشورہ چاہیے میں بڑی معذرت قصاد کہوں گا میں اپنی مصروفیات بتاؤں گا صبح اٹھنے تک اور رات سونے تک میں اپنے ساری مصروفیات بتاؤں گا اپنے ساری تکلیفیں ساری پریشانیاں جو میرے دکھ تکلیف خوشیاں سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے کہ میرے کو کیا تکلیف ہوتی ہے میرے کو کیا پریشانی ہوتی ہے سفدیری بیکند رہتے ہوئے آپ کو نمبر ورسپ دینے کی ذرا بڑے اتمنان سے تحمل سے آپ نے سننا ہے مجھے یہ نہیں کہ مجھے آپ تنقید کے اوپر میسیج کر دیں میں مادرت چاہوں گا میں آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا ہوں آپ کے ہر کمنٹ پڑھتا ہوں آپ کے ہر کمنٹ کو دیکھا جاتا ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے اس کے میں بڑے اچھے طریقے سے جواب دیتا ہوں اور نہیں مجھے پاتا ہوتا ہے تو میں دوسروں دوستوں کے ساتھ یہاں پر سب دیری بیکندر پاکستان میں ٹریول جنسی والوں کے ساتھ مشورے کر کے آپ سے کس ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو بنا کر دوستوں بھائیوں ویڈس اپ کے نمبر میں نہیں شیئر کر سکتا کیسے نہیں شیئر کر سکتا اس وقت تو مجھے آپ کمنٹ کرتے ہیں بعد میں مجھے یہی کمنٹ کریں گے آپ ویڈس اپ کے اوپر رپلائی نہیں دیتے ہم نے اتنے محصر کیے اس کے اوپر رپلائی نہیں دیتے میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا بار بار یہ کہہ رہا ہوں صبح چار بجے میں اٹھتا ہوں صبح چار بجے میں اٹھتا ہوں کام کے لئے شام پانچ بج جاتے ہیں مجھے روم میں آتے ہیں روم میں آتے ہیں تو مجھے پانچ بج جاتے ہیں اس کے بعد میرے پاس دو یوٹیوب چینل ہیں ایک رزوان اصد بلوگ ہے اور ایک اسس جو آپ دیکھ رہے ہیں عرب انفو ٹی وی پہلے اس کا نام تھا اسسد دیکھ ٹی وی اب میں نے عرب انفو کر دیا ہے تو اس کے اوپر ویڈیو میں نے پانچ سے چھ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں دوسرا رزوان اصد بلوگ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی تھے ڈیلی اس پر بھی آتی ہیں اس پر بھی پانچ سے چھ ویڈیو آتی ہیں اس کے اوپر بھی میں نے کام کرنا ہوتا ہے ویڈیوز کے اوپر اور آپ بھائیوں کے کمنٹوں کے اوپر ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے اگلے دن کے لیے ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے آپ خود اندازہ کر لیجئے جو مجھے آدمی جس کے ساتھ کام پر جانا صبح چار بجے سے لے کر اور شام پانچ بجے تک مجھے پکڑ کر رکھتا ہے اس نے پیسہ دینا ہوتا ہے اس نے پیسہ دینا ہوتا ہے جس دو سو ریال مجھے دینا ہوتا ہے اس کا میں فرد ادا کرنا چاہتا ہوں میں کام پر جاتا ہوں تو میں اس کے پاس کام کروں کام کے اوپر فوکس رکھوں اس کے ساتھ ساتھ میں نیٹ نہیں یوز کر سکتا ہوں روم میں آتا ہوں آپ کے کمنٹوں کے سکرنچار لیتا ہوں اس کے بعد پھر میں رات بچ جاتے ہیں یارہ ویڈیو اگلے دن کی نئی بنانی ہوتی ہیں جو اگلے دن اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں ان کے ٹائٹل سب کچھ میں نے لگانا ہوتا ہے دکھنا ہوتا ہے جو کہ میرے ساتھ میرے دوست اور بھائی محمد اشتیعاق صاحب ہیں جو کہ ریاض سوکتی ریویہ سے میرے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں میں ان کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو صحت تاندرستی دے یہ میرے ساتھ یہ سچویشن ہوتی ہے رات یارہ باج جاتے ہیں کئی بار بارہ باج جاتے ہیں مجھے سوتے سوتے اور باقی آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے والدین کو کم میں نے بات کرنی ہوتی جو پاکستان میں میرے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں میرے عزیز ایچدار قریبی ان کے ساتھ میں نے کب بات کرنی ہوتی اپنے دوستوں کے ساتھ یہ پردیس میں ہے پیسہ کمانا اس میں کوئی شک نہیں ہے یوٹیسے بھی پیسہ کمانا ہے اور ساتھ ساتھ میں نے مجدوری کر کے بھی پیسہ کمانا ہے لیکن میری مجبوری کو تھوڑا سمجھیں میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا امید کرتا ہوں میرے دوست بھائی میری بات کو ضرور سمجھ جائیں گے سمجھنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ کا جو بھی کمانٹ ہوگا جو بھی سوال ہوگا آپ میری ہر ویڈیو کے نیچے کمانٹ کریں جس بارے میں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں میں اس کے اوپر بھائی جان اپنے پوری کوشش کروں گا سوال کا اچھی طریقے سے جواب دینے کی آپ چاہتے ہیں ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب بھی میرے پاس ویڈیو آتے ہیں میں بنا کر ضرور شیئر کرتا ہوں یہ میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی دھوکہ فراد ڈرامی بازی کوئی بھی آدمی نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی بھی ویڈیو کوئی اور دے رہا ہے کام اور کروانا ہوتا ہے جس طرح کہ یہاں پر ہوتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ ان کو ویڈیو سائی خاص کا دیا جاتا ہے اور بول جاتا ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے سوڈیو بی میں تو یہاں پر آتے ہیں تو ہوتل پر کام کرایا جاتا ہے تو جس پر ان کو پلیس بھی پکڑتی ہے اور ڈپورٹ ہوتے ہیں اور اپنے پیسے بھی ضائع کر جاتے ہیں کئی میں نے دیکھے ہیں ایسے پاکستانی بھائی جن کے ساتھ یہ سچویشن ہے ویزا کوئی اور ہوتا ہے پھر جا کر یہاں پر سفدیری بیکندر اکڑ جاتے ہیں کہ ویزا ہمارے پاس اور ہے کام ہم سے کوئی اور لیا جا رہا ہے ڈیوٹی اتنی کہے گی تھی پاکستان اور ہم سے یہاں پر سفدیری بیکندر ڈیوٹی اتنی لی جا رہی ہے ہم یہ نہیں کر سکتے نہیں کریں گے تو یہ کس کا نقصانت ہے آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے یہ ساری باتیں آپ کھل کھلا کر اپنے ملک میں کر لیے کریں یہ میرے ویڈیو بننے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے اور بتانے کا بھی یہی مقصد ہے امید کرتا ہوں یہ میری ضرور مجھبوری آپ سمجھ جائیں گے کہ میرے پاس کیا سچویشن ہے کیس سے افتیال ہے لیکن پریشانی سے مجھے گزرنا پڑتا ہے جو میں بتائیے میں کس وقت فارغ ہوتا ہوں کس وقت آپ کے اوپر ویڈس ایپ کے جواب دوں گا کس وقت میں اپنے گھر والوں کے جواب ویڈس ایپ پر دوں گا مجھے آپ خود اندازہ کر کے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو امید کرتا ہوں میری صورتحال کو ضرور آپ سمجھیں گے اگر آپ میری باتیں آپ کو بری لگی ہوں تو میں اس کے لیے بڑی معذرت چاہتا ہوں نہ خیار رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا ہم پردیسیوں کو بھی اللہ حافظ